غازہ پٹی ایک ایسا پریشر کوکر بنتا جا رہا ہے جو اگر پھٹا تو پورا عرب اس کی چپیٹ میں آ سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ایک طرف آج امریکہ کے ویدیش منتری جارڈن کی رازدھانی میں موجود تھے تو وہیں دوسری طرف اسی جارڈن کی رازدھانی میں ہزاروں لوگ ازریل کے خلاف سڑکوں پر اترے ہوئے تھے ترکی اجیپ اور اراک میں بھی لوگ سڑکوں پر اتر آئے آدھی دنیا غازہ پٹی کے نام پر اُبل رہی ہے غازہ کے چلتے حالات لگاتار بگڑتے جا رہے ہیں غازہ میں پانی ختم ہو رہا ہے غازہ میں کھانا ختم ہو رہا ہے غازہ میں گیس ختم ہو رہی ہے غازہ میں بجلی ختم ہو چکی ہے غازہ میں اسپتالوں کی ہمت ٹوٹ رہی ہے غازہ کے مورتہ گھروں میں لاشیں ہی لاشیں ہیں غازہ ایک ایسا نرک بن چکا ہے جس میں بیس لاکھ سے زیادہ لوگ بے چین، بدحواز اور پریشان ہیں غازہ کے لوگ بھاگنا چاہتے ہیں لیکن آخر بھاگ کر جائیں کہاں ایک طرف سمندر ہے دوسری طرف ازرائیل ہے اور تیسری طرف ایجپٹ ہے جس نے اپنی سیماوں کو بے حد سختی سے بند کر دیا ہے پینے کے لیے اب سمندر کا نمکین پانی ہے خندر بنتے جا رہے غازہ کا تاپ مان بڑھتا جا رہا ہے ہر ایک شت ہر ایک دن بیٹنے کے ساتھ تباہ ہو رہی ہے اور اس خطرناک تباہی سے بھی زیادہ تباہی ازرائیل کے لڑاکو ویوانوں کے بم برسا رہے ہیں ان سب کے بیچ ویسٹ ایشیا کے اندر ازرائیل نے توفان مچا دیا ہے ازرائیل ڈیفنس پورس بہت زیادہ اگریسیب موڈ میں آ چکی ہے غازہ پر حملے کے لیے ٹینکوں کی سینہ تیار ہو چکی ہے ازرائیل کے اتر میں لیبنن کی سیما پر ہزبولہ پر بھی ازرائیل ڈیفنس پورس کہر برپا رہی ہے اور اتر میں ہی موجود سیریا کے بارڈر پر بھی ازرائیل مو توڑ جواب دے رہا ہے ازرائیل اتنا اوبر ہو چکا ہے کہ جیسے یہ خبر آئی کہ ایران کی ویدیش منتری سیریا میں دورہ کرنے والے ہیں ویسے ہی دمشق اور الپو کے ہوای اڈڈوں پر ازرائیل نے بم برسا دیا اور ان ہوای اڈڈوں کو ہی تباہ کر دیا اس کا مقصد صاف ہے کہ ایران کی ذریعے ہوای جہاد سے ہتھیاروں کے کارگو ویمان سیریا میں اتر ہی نہ سکیں کیا ورلڈ وار شروع ہو چکا ہے اس سوال کا جواب بہت سارے ایکسپورٹس ہاں میں بھی دینے لگے ہیں لیکن اس ورلڈ وار کی دوری غازہ پٹی بن جائے گی اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا ید نیتی کہتی ہے کہ اگر ید جیتنا ہے تو دشمن کی سپلائی لائن کار دو دشمن کی رسط کار دو دشمن کا پانی کار دو دشمن کے ارجہ سروت ختم کر دو دشمن کو ہتھیار پہنچنے کی ساری سمبھاؤنا ختم کر دو یہی وجہ ہے کہ ایک ہفتے کے گریب ہونے کو ہیں اور غازہ کے اندر اب سارے سپلائی روٹ بند ہو چکے ہیں غازہ کے اندر اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ فلسطین کے عربی بھاشا کے اکباروں کے مطابق غازہ میں دوہ کی کمی چووالیس پرتیشت ہو چکی ہے غازہ میں بجلی کی کمی اسی پرتیشت ہو چکی ہے غازہ کے اندر بیس پرتیشت بجلی ابھی تک جنریٹر سے پیدا ہو رہی تھی لیکن اندھن کی کمی کی وجہ سے اب جنریٹر بھی بند ہونے لگے ہیں اور اس کی وجہ سے غازہ کے اسپطالوں میں علاج میں بھی دکت ہا رہی ہے کیونکہ وہاں بجلی کے آپورتی میں کٹھنائی ہو رہی ہے غازہ کے اسپطالوں میں ناکے بندی کی وجہ سے چکت ساوکرڑوں کے کمی تین تیس پرتیشت تک ہو چکی ہے اسپطالوں کے بلٹ بینک میں خون تیزی سے ختم ہو رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر غازہ میں موجود بیس لاک سے زیادہ لوگ کیا کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ ایجپٹ کی سرکار کے طرف سے کوٹنیتک بیان یہ آیا ہے کہ لوگ غازہ پٹی کو نہیں چھوڑیں کیونکہ اگر غازہ کھالی ہو گیا تو اسرائیل زمین پر قبضہ کر لے گا اور پھر ان کو وہ زمین واپس نہیں مل پائے گی ایسے میں اگر غازہ کے لوگ جہاں ہیں وہیں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر یہ غازہ کے لوگ یا تو یومن شیلڈ بنیں گے یعنی مانو کوج بن جائیں گے جس کا استعمال یا تو حماس کے لڑاکے کریں گے یا پھر یہ لوگ بھی یود میں شامل ہو سکتے ہیں اس آشنکہ سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حماس غازہ کے لوگوں کو بھی یود لڑنے کے لیے مجبور کر دیں میں اس وقت اجرائیل کے جھراؤت میں ہوں دراصل خون اجرائیل میں بھی بہ رہا ہے اور گاجہ میں بھی لیکن اصل خونی کھیل تب کھیلا جائے گا جب اجرائیل کے سینہ گاجہ شہر میں پہنچے گی اور وہاں دونوں پکچھوں کی طرف سے شہری یود ہوگا یعنی گوریلہ وار ہوگا گاجہ شہر کے شہری عمارتوں میں دوسرے وشید میں ایسا ہی روس کے اندر لیننگراد اور برلین میں بھی ہوا تھا یہ ایک اربن وارفیر تھا جس میں لیننگراد اور برلین کے اندر امارتوں کے اندر سے ایک خونی جنگ لڑی جا رہی تھی جس میں بہت خطرناک جنگ ہوئی تھی ہٹلر جیسے تانہ شاہ کی مضبوط آرمی بھی اس اربن وارفیر یعنی شہری یود کو نہیں جھیل سکی تھی اور کچھ ایسا ہی یود اب گازہ کے اندر ہونے جا رہا ہے جن امارتوں کو اسرائیل نے ہوایی حملے کر کے خاندھر میں تبدیل کر دیا ہے اسی امارتوں کے اندر سے ہماس کے آتنکی خطرناک گوریلہ یود چیڑنے والے ہیں جس کا انجام کیا ہوگا یہ کیا ہے